مینگلورو 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 دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال ایک بار پھر غصے میں ہے انٹی کرپشن بیورو کی اف آئی آر میں اپنا نام آنے کے بعد کیجریوال صرف یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب کیس دلی مہلا آیوگ کے خلاف درج ہے تو پھر مکہ منتری کا ایسے کیا لینا دینا انٹی کرپشن بیورو نے ناشتی مہلا آیوگ میں کتھت بھرتی گھوٹالا ماملے میں درج اف آئی آر میں کیجریوال کا نام بھی ڈالا ہے اور یہی کجریوال کے غصے کی وجہ ہے اپروول ہوتی ہوگی پردھان منطری کی سہمتی کے بینہ تو کسی مکش منطری کا نام ایسی ایف آئر کے اندر تو نہیں آتا تو جاہی رہ کی ہے پردھان منطری جی کے اشارے پہ کی گئی ہے ایف آئر میں کجریوال کا نام آیا تو اپنے آروپوں کا تیر انہوں نے ایک بار پھر پردھان منطری موڈی کی اور موڈ دیا وجہ چاہے جو بھی رہی ہو کجریوال کی نظر میں ایک ماتر وجہ پی ایم موڈی ہی ہے کجریوال اس قدر حصے میں ہے کہ انہوں نے ایف آئر پر چرچہ کے لیے دلی ویدھان سبا کا سپیشل سیشن بلانے کا من بنا لیا ہے تم تمائے کجریوال کی آروپوں کو نہ تو اے سی بھی توجہ دے رہی ہے نہ بی جے پی دلی کے سی ایم صاحب گلے کی سرجری کے لیے بینگلورو گئے تھے لیکن دلی لوٹتے ہی قانونی داؤں پیچ سے سامنا ہو گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ انٹی کرپشن بیورو نے سوموار رات دلی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اے سی بھی کے پاس اس کے اندر چاہے کسی ویقتی کا نام ہے یا نہیں ہے اگر کسی ویقتی کا نام ہے تو اس ویقتی کی کیا انوالمنٹ ہے اگر اس ویقتی کی انوالمنٹ ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اگر انوالمنٹ نہیں ہے تو اس کو ضروری نہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے نام لکھ دینے اس ماتر سے کوئی آدمی ملجم نہیں بن جاتا فیلحال جانچ تو لمبی ہے لیکن اس سے پہلے سیاسی گھماسان کا نیا دور ضرور شروع ہو گیا ہے ڈلی سے پنکر جین کے ساتھ آج تک بیورو پورے بوال کی شروعات تب ہوئی جب ڈلی محلہ آئے ہو کہ پور ادھیکش برکہ شکلہ سنگھ نے موجودہ ادھیکش واتی مالیوال کے خلاف ایسی بی میں شکایت کی شکایت میں برکہ شکلہ سنگھ نے کیس جبال کا نام بھی لیا ایسی بی کا کہنا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ایک گھماسان جمہو کشمیر سیما پر مچا ہے تو دوسرا دیش کی رازدھانی ڈلی میں اور یہی چار کردار اس جنگ کے سب سے اہم کردار بھی ہیں ڈلی محلہ آئے ہوگ کی ادھیکش سواتی مالیوال کے خلاف ایسی بی نے ایف آئی آر درج کی ہے ساتھ میں نام کیج ریوال کا بھی ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر کیج ریوال نے کھولے آم اعلان کر دیا کہ سب کچھ پردھان منطری کے اشارے پر ہو رہا ہے ایسی بی چیف مینہ تو زریعہ ہے سوموار کو ایسی بی کی ٹیم نے ڈلی محلہ آئیوگ میں کتھت بھرتی گھوٹالے میں ادھیکش سواتی مالیوال سے پوچھتاج کی تھی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی ایسی بی چیف ایم کے مینہ نے کہا تھا کہ اس کیس سے سمبندھت ہر شخص سے پوچھتاج کی جائے گی یہ بھی جانکاری آئی تھی کی ڈیفٹی سی ایم منیش سی سودیا کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا آپ کے لیے پورے ماملے کی جانکاری بھی ضروری ہے دراصل ڈلی محلہ آئیوگ کی پوروہ دھیاکش برکہ شکلا سنگھ کی ایک شکایت پر ایسی بی نے جانچ شروع کی آپ کی شکایت میں برکہ سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے کئی کاریکرتاؤں کو ڈلی محلہ آئیوگ میں پد دیا گیا ہے برکہ سنگھ نے اپنے شکایت میں 85 لوگوں کا نام دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بھرتی پرکڑیا میں نیاموں کی دھجیاں اڑائی گئی حالانکہ سواتی مالیوال نے سبھی آروپوں کو بکواس قرار دیا ہے ٹویک میں لکھا تھا کہ سسٹم میں بیٹھے نکم میں اور ناکارہ لوگوں کو میرا محلاؤں کیلئے کام کرنا اور سوال اٹھانا پسند نہیں آ رہا ہے سواتی مالیوال نے یہ بھی کہا کہ دلی محلہ آئیوگ میں اپنے 9 سال کے کاریکال کے دوران برکہ شکلا سنگھ نے کیول ایک ماملے کا نیپٹارہ کیا لہٰذا نئے لوگوں کی بھرتی کے ضرورت ہی نہیں پڑی حالانکہ ماملہ دلی محلہ آئیوگ میں کتھت گھوٹالے سے جڑا ہے لیکن اب کیجریوال کا نام بھی شامل ہونے اور کیجریوال کا پی ایم کو اس کے لئے دوشی قرار دیے جانے سے پینچ گہرہ دھنس گیا ہے یعنی اس پر سیاست ابھی لمبی چلے گی دلی سے پنکہ جین کے ساتھ آج تک بھی ہو اس ایک سکینڈل میں پور منتری سندیب کمار کے بعد آم آدمی پارٹی کے ایک اور ودھائک سلاکھوں میں چلے گئے دلی پولس نے اکلا سے ودھائک آمانت اللہ خان کو یون شوشن کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے یہ وہی کیس ہے جسے آم آدمی پارٹی نے اپنی جانچ کے بعد بارے بارے جھگڑا بتاتے ہوئے ودھائک کو کلین چٹ دے دیتی سیکس سکینڈل میں آم آدمی پارٹی کا ایک اور ودھائک گرفتار آپ ودھائک آمانت اللہ خان گرفتار آمانت اللہ پر رشتدار سے یون شوشن کار ہو آخر کار گرفتاری سے نہیں بچ پائے اوکھلا کی ودھائک آمانت اللہ خان یہ تصویر سریتا ویہار تھانے کی ہے تصویر میں آپ پولس کے بیچ بیٹھے آمانت اللہ خان کو پہچان سکتے ہیں ایک رشتدار کے یون شوشن کے آروپ میں پوچھتاچ کے لیے بدھوار کو انہیں سریتا ویہار کے ڈی سی پی آفیس میں پھلا آیا گیا تھا بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا جس کیس میں ودھائک کی گرفتاری ہوئی ہے وہ جامیہ نگر تھانے میں آمانت اللہ کے خلاف ان کے سالے کی پتنی میں یہ کیس درج کر آیا تھا آپ ودھائک پر ڈھارہ تین سو چوون یعنی چھیڑ خانی ڈھارہ پانچ سو چھے یعنی دھمکی دین ڈھارہ چار سو اٹھانوے اے یعنی دہیج اتپیڑ ادھکاروں کا حنن اور ڈھارہ ایک سو بیس پی یعنی سازش رچنے کا ماملہ درج کر آیا گیا ہے حالانکہ آمانت اللہ خان ان آروپوں کو اپنے خلاف سازش سے زیادہ کچھ نہیں مانتے آپ نے بھی آنترک جانچ کے بعد انہیں کلین چٹ دے دی اس وجہ سے میرے ساتھ یہ زیادتی آج ہو رہی ہے کہ میں عام آدمی باٹے کا امیلے ہوں میں آج میں آج میں آج اپنے ساتھ میں آج اپنے ساتھ یہ جو میں امیلے ہوں تمام میں نے چتھی لکھی اروین جی کو کہ میں سارے پدو سے اسطیفہ دے رہا ہوں کیونکہ آج اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آم آدمی باٹے کے امیلے ہوں وک بورڈ کا چیرمنہ ہوں پی ایسی کا ممبر ہوں امانت اللہ کی گرفتاری کی خبر جیسے ہی پھیلی بڑی تعداد میں عام آدمی باٹی کے کاری کرتا سڑکوں پر اترا انہوں نے ڈلی پولس کے خلاف زبردست نارے بازی کی اور بدلے کی بھاونا میں کارروائی کرنے کا عروب لگایا جب سے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے الگ الگ ماملوں میں پارٹی کے بارہ ودھائک گرفتار ہو چکے ہیں سب سے تازہ ماملہ ہے پورو منتری سندیب کمار کا جنہیں ایک مہلہ سے ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں تک امانت اللہ کا سوال ہے تو تین مہینے میں انہیں کسی مہلہ کے شکایت پر دوسری بار گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے چوبیس جولائی کو جسولہ کی ایک مہلہ کی بدسلوکی کی شکایت پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اروند اوجہ دلی آج دا موسیقی